اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اس سارے سستے کو بہت برکت والا بنا دے اور بہت آسانیاں کر دے یقیناً کوئی کام آسان نہیں ہوتا یہ بیلیف ہے اس بیلیف کے ساتھ چلیں گے تو بہت دعائیں کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت آسانیاں ہوں گی اللہم لا سہل الا ما جعلتہو سہلاً اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر جسے تو آسان کر دے تو کیا آپ یقین رکھتے دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ تعالیٰ ہی آسانیاں پیدا کرتے ہیں آسانیاں کس کی طرف سے ہوتی ہیں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے آسانیاں کہاں سے آتی ہیں دنیا میں حالات و واقعات کی وجہ سے اسباب کی وجہ سے اور انسان یہ دیکھتا ہے اچھا میرے پاس اتنی قوت طاقت ہے میں کر سکتا ہوں اپنی طرف دیکھتا ہے اپنے حالات کی طرف دیکھتا ہے اور پھر ڈیسیئن کرتا ہے مومن کس کی جانب دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کتے پیارے لوگ ہیں آپ کو یہ پتا چل گیا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا اس نے پتا چلوا دیا قوت ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِعَىٰ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اب اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں پاور فل ہو جاؤں اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ مجھے قوت مل جائے میں قوی بن جاؤں اور اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے تو اسے قوت والے کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے نا قوت والے سے قوت لینی چاہیے آپ کی لائٹ چلتی ہیں پنکے چلتے ہیں ائر کنڈیشنر چلتے ہیں الیکٹرونکس جتنی چلتی ہیں آپ کے گھروں کے اندر آپ کے شہروں میں جتنی لائنس بچھی ہوئی ہیں بجلی کے لئے آخر پیچھے سے کسی پاور سٹیشن کے ساتھ لنک جڑا ہوئے نا پاور کہاں سے آتی ہے پاکستان میں کیا سسٹم ہے بجلی کہاں سے آتی ہے تربیلہ سے بیسیکلی یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اور پاور سٹیشن نہیں ہے لیکن جو مین سورس ہے وہ تربیلہ ہے تو ہمیں دنیا میں بھی پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے پاور کے مرکز سے لنک ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے اچھا دنیا میں تو ہمارا جو کنیکشن جڑتا ہے نا پاور کے مرکز کے ساتھ تو اس کے لیے الحمدللہ رب العالمین دنیا میں تو یہ سسلہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں بل پے کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ پاک اتنا پاور فل ہے آپ اس کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیں وہ آپ سے بل نہیں لیتا وہ دیتا ہے لیتا نہیں ہے اور وہ دینے والا ایسا ہے جس کو دیتا ہے نا اس سے کوئی اور لے بھی نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہو سکتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ یہ دعا کرتے تھے اللہم لا مانیا لما آتیت اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے جس کو تُو عطا کر دے وَلَا مُؤْتِيَا لِمَا مَنَعَتْ اور کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے جس سے تُو روک لے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کو روک لیں اسے کوئی آگے بڑھ کر عطا کر دے تو پاور کس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں جوڑیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رشتے کو مضبوط کرنے والی یہ کتاب ہے اس کتاب سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے انشاءاللہ اور ہر تعلق اس کی زبان سیکھنی ہے اس کے الفاظ سیکھنے ہیں اس کو اپنی زبان میں سیکھنا ہے اس کے معانی کو سیکھنا ہے اس سے کیا مراد ہے اس پر عمل کرنا سیکھنا ہے انشاءاللہ اور خود اللہ کے کلام کو سیکھنا ہے اتنا سیکھنا ہے کہ یادوں میں بس جائے یادوں میں بسانا چاہتے ہیں نا آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو اپنی یادوں میں بسانا چاہتے ہیں میمری کارڈز ہوتے ہیں نورملی موبائلز میں میمری کارڈ کیوں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی میمری میں وصت آ جائے زیادہ بڑا کام کر سکے نورملی ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی میمری دی ہے ہمارا برین میکسیمم آج تک جتنا کسی انسان نے یوز کیا وہ تھری پرسنٹ تھری پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ ویسٹ چلا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو ویسٹ کرنا چاہیں گے میمری کو یوز کریں اس کو یادوں میں بسا لیں اس سے زیادہ کسی کا حق نہیں ہے کہ اسے یادوں میں بسایا جائے اس کو یاد کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ اس نے اپنی پاک کتاب میں فرمایا والا ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر اللہ کی یاد وہ تو بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اسی لئے اس نے حکم دیا یا ایواللزین آمن اسکر اللہ ذکرا کسیرا اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو کسرت سے یاد کرنا تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو ایک بار نہیں دو بار پانچ بار آٹھ بار نہیں بار بار دہرانے کا موقع ملے بار بار دہرانے کا موقع ملے یہی تو یادوں وری زندگی ہے اسی لئے تو کلام اللہ کو حفظ کیا جاتا ہے کہ پھر آپ کسی بیرونی سورس کے محتاج نہ رہیں قرآن آپ کے دل میں آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ بھی محفوظ نہیں ہے جس نے کچھ حصہ بھی یاد نہیں کیا اس کی مثال آپ نے دی کلبی دل خرب جیسے اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے اپنے دل کو اجڑا دیار نہ بنائیں یہ دل کی بستی تو خدا کی بستی ہے اس میں اس کا کلام بسائیں اس کی یادوں کو بسائیں آپ کی زندگی فرق ہو جائے گی آپ کی زندگی میں جتنی پاور آئے گی ان یادوں سے آئے گی یہ یادیں ہمارے لئے قیمتی سرمایہ ہیں یہ یادیں ہی تو ہماری میراز ہیں یہ یادیں ہی تو ہماری دولت ہے یہی میمری پوری عملی زندگی میں کام آتی ہے کیا آپ جانتے ہیں انسان صاحب عمل کیسے بنتا ہے انہیں یادوں سے الحمدللہ اور یہ یادوں کے دن ہیں برکت والے دن یہ تو ان ہستیوں کی یادوں کے دن ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد کو دل میں ایسا بسایا کہ اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا آگ میں کود جانا پڑا تو کود گئے جنہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر بیٹے اور بیوی کو بیاب ہو گیا سہرہ میں چھوڑ کے آنا پڑا تو چھوڑ دیا بیٹے اور بیوی دونوں نے اس سہرہ میں رہنا اس وجہ سے گوارہ کیا خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا یہ تو ان ہستیوں کی یادوں کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق قدع کر دیا ہاں ان کے پاس کھانے اور پینے کو کچھ نہیں بچا تھا تب بھی اعتماد کا رشتہ نہیں ٹوٹا تھا تب بھی نظر اسی پہ لگی رہی اور رب نے ایسا پانی دے دیا جو اتنی صدیان بیٹ جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا لاکھوں لٹر پانی ملک ملک پہنچتا ہے اور سارا سال پہنچتا ہے کیا پتھروں سے پانی نکلتا ہے پتھریلی زمین ہے اس میں کوئی شک نہیں پتھروں سے چشمیں بھی پھوٹ نکلتے ہیں لیکن مکہ کی سرزمین میں ایسے چشمیں نہیں پھوٹتے مکہ کی سرزمین میں ایک ہی پانی ہے جو زمین سے نکلتا ہے وہ ہماری ماں کا پانی ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے جیسے اس خاندان کو برکت دی جیسے ان کا پانی ہم تک پہنچا ایسے ہی ان کے آمال کی یادیں بھی پہنچی ہیں ہاں وہ کتنی بڑی یاد ہے کوئی اپنے جگر گوشے کو زبا کرتا ہے لیکن وہ رب اتنا پاور فل ہے وہ اتنے احسان کرنے والا ہے کہ اگر وہ بیٹا مانگ لے تو بیٹے قربان کر دینے چاہیے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اس پر لبی کہا اور کس طرح سے پھر تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہوئی اور رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا تو نے جو کہا وہ ثابت کر دیا پھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ پہ مینڈہ ڈال دیا اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں وفا کی یادگاروں کے طور پر ہمارے دلوں میں روشن ہیں الحمدللہ آج جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے اسے جان لینا چاہیے قرب قربانیوں سے ملتا ہے وہ قربانی کسی جانور کی ہو یا وہ قربانی اپنی خواہش کی ہو وہ قربانی اپنے وقت کی ہو یا وہ قربانی اپنی صلاحیتوں کی ہو اس رب کے تو ہم قربان جائیں جس نے ہمیں زندگی دی جس نے ہمیں آنکھوں کی روشنی دی جس نے ہمیں کانوں کی سماعت دی جس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والا بنایا اس رب پہ تو ہم اپنی جانیں نچاور کر دیں یا اللہ تو ہمیں ذوق دے دے کہ ہم تیرے راستے میں اپنا سب کچھ نچاور کر دیں یا اللہ ہم اپنی ہڈیاں اپنے پٹھے اپنا مغز اپنا لہو تیرے راستے میں جلائیں یا اللہ تو ہمیں قبول کر لے یا اللہ جسے تو نے ان ہستیوں کی قربانیوں کو قبول کیا تھا اور تو نے اپنا قرب اتا کیا تھا یا رحم الرحیمین تو ہمیں بھی قبول کر لینا اور یا اللہ تو ہمارے گھر والوں کو یا اللہ تو ہماری نسلوں کو بھی قبول کر لینا اور یا اللہ جب بھی یہ دن آتے ہیں کیسے انہی ہستیوں کی یادوں میں سب لوگ تیرے لیے لبیک اللہمہ لبیک کہتے ہوئے بڑھتے ہیں حاضر ہے ہم اے اللہ ہم حاضر ہیں یا اللہ ہماری حاضری کو قبول کر لینا یا اللہ جو گئے ان کی تو حاضری قبول ہوتی ہے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں الہی وہ تیرے گھر میں تو جا نہیں پائے لیکن دل انہی یادوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اللہ پیچھے رہنے والوں سے بھی اپنی بڑھائی اپنا ذکر قبول کر لینا یا اللہ اپنے راستے میں صدقہ قبول کر لینا یا اللہ ہماری کوششوں کا اپنے راستے میں قبول فرمانا یا اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے والا بنا دینا یا اللہ ان افضل دنوں میں ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اتا کرنا یا اللہ ہم انسانوں کی خدمت کرنے کے قابل ہوں یا رحم الرحیمین ہمیں اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دینا اور الہی اب سجدہ اپنے راستے میں ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق اتا فرمانا تو انشاءاللہ اگلے سال آپ قربانی کریں گے نا انشاءاللہ تو کیسے کریں گے آپ نے گول سیٹ کر لیا نا اللہ سے دعا کر لی اور اب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بن بتائے یہ بہت ساری باتیں ایسی نہیں ہوتی جو ہر ایک کو بتائی جائیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بتا دینے سے اگر ایک انسان اس موقع پہ یہ نیت رکھے کہ میرے بتانے سے شاید دوسرے لوگوں کو بھی قربانی کرنے میں ہیلپ مل جائے تو یہ ایک نیکی کا کام ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے اوروں کو بھی قربانیاں کرنے میں ہیلپ مل سکتی ہے ایک چیز جو آپ خود بھی فیل کرتے ہوں گے کہ انسان جب تک گول سیٹ نہیں کرتا نا کام نہیں ہوتے آپ نے یہ بات محسوس کیے اس بات پہ یقین آیا تو جس دن آپ حج کرنے جائیں گے پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے پھر آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں گے پھر آپ کسی سے اپنی زبان سے کہیں گے میں زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اس طرح سے حج کرنے چلی آؤں گی لیکن ہم نے ارادہ کیا تھا ہم نے اپنے رب سے دعائیں کی تھی اور ہمارے رب نے اسے سچ کر دکھایا ہمارے رب نے سچ کر دکھایا تو رب تو سچ کر دکھاتا ہے لیکن ہم سے بھی مطلوب یہ ہے کہ ہم بھی جو کہیں وہ سچ کر دکھائیں اور ہم اپنے رب پر نظریں لگائیں اس کو اپنے دل میں بسائیں اور ہر کام کا آغاز اس کے نام سے کریں اور اختتام پر اس کا شکر ادا کریں ہم جاگیں تو اس کے نام کے ساتھ ہم سوئیں تو اس کے نام کے ساتھ کھائیں پیئیں تو اس کے نام کے ساتھ اور جب اپنے کھانے پینے سے فارغ ہوں تو اسی کا شکر ادا کریں ہماری زندگی کا کوئی کام اس کی یادوں کے بغیر نہ ہو ہاں وہ یاد عظیم ہے الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے ہم نے قبول بھی کیا ہے یادوں بھرے لائف سٹائل کو قبول کیا ہے نا اللہ تعالیٰ کے یاد کا ایک بہت پیارا بہت خوبصورت ذریعہ ہے نماز اللہ فاق نے اپنے کتاب میں اسے ذکر قرار دیا ہے نماز ذکر ہے اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے اس کی دلیل سورة طعاق کی آیت نمبر چودہ ہے رب العزت نے فرمایا اقیم صلیت علی ذکری میری یاد کے لیے نماز قائم کرو میری یاد کے لیے تو نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے قائم کرنا ہے نا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسا لے نماز ہیلپ کرے گی فائف ٹائمز اے ڈے لیکن اس کے لیے آپ آگے بڑھ کر ایفٹ کریں گے کیسے یادوں میں بسانا ہے نماز کو اب دیکھیں آزان کا ایک سلسلہ ہے کیا وہ یاد دہانی ہے آزان یاد دہانی ہے نا آزان کی وجہ سے یاد آتا ہے کہ ہاں یہ نماز کا وقت ہو گیا لیکن نماز کے وقت کو صرف باہر سے تلاش نہیں کرنا کہ آزان ہوگی تو نماز پڑھیں گے اس کے لیے علام آپ کے دل کے اندر لگا ہونا چاہیے